ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوتا سخیر اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں پاکستان بن چکا ہے دنیا کی نمبر ون او ڈی آئی ٹیم جی ہاں افغانستان کو کلین سویپ مارنے کے بعد پاکستان نے افغانستان کو مار دیا ہے کلین سویپ نمبر ون کی پوزیشن پر آگئی ہے اب جس کی بھی ٹکر پاکستان سے ہوگی وہ ورلڈ کی نمبر ون ٹیم سے ہوگی جی ہاں پاکستان مطلب ورلڈ نمبر ون ٹیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اس وی مائچ ہم جی چکے ہیں اور سیریز ہم وائٹ واش کر چکے ہیں 3-0 سے اور پتہ ہے یہ جو جتنی بھی سیریز تھی رہے ہیں اس کے لئے جو تیسرا مائچ ساتھ کندر آکے کیا پتہ چلا کہ صرف ایک ہی ڈیفرنس تھا ابھی تک اور وہ ڈیفرنس تھا میرا دوست فیمو اشرف جو کہ پہلے دو مائچ ساتھ کندر نہیں تھا اور وہی ہی سارا ڈیفرنس لے کیا ہے کیونکہ ہمیں بسکندر یہ جو پچھلے مائچ میں کون تھا سردان تھا کون تھا جس نے مارے ہمیں ب گرباز گرباز کو ایسے لے کے گئے میرا فیمو جو ہے وہ ڈھلا ڈھلا آتا ہے پیٹ بھی تھوڑا سا نکلا آتا لگ رہا تھا کہ غالباً چھتا مہینہ چل رہا ہے میرے دوست کا لیکن اس پر کام ہو سکتا اس کو اگلوڑ بھی کیا جا سکتا ہے اگر اسی طرح پولی پولی بالنگ کر کے جو ہے وہ آؤٹ آؤٹ بھی کر رہا ہوگا تو اس نے یہ اس لڑکے کو تو لے کے چلا گیا اس کے بعد دوسری وکٹ بھی اس نے لی تھی باقی صرف بالرز ہوتا ہے ہمارے سائیڈ ہو گئے تھے لیکن میرا دوست فیمو جو تھا نا اسی نے آکے کی اور اس کے سارے ڈیفرنس جو تھا وہ فیمو تھا وہ وہاں سے پرپریشن کر کے آئے تھے یہ سارے گڑباز اور یہ زردان بغیرہ جو ہیں یہ پرپریشن کر کے آئے تھے شاہین کی اور نسیم کی فیمو میرا دوست جو ہے وہ آؤٹ آف کورس فیمو میرا دوست جو ہے وہ آؤٹ آف کورس کوسٹن بن کے باہر کھاڑا تھا اور وہ بھی تھوڑا سا چھوٹی سی پیٹ کی نے بمپی نکال کے خید یہ سیریز اس ون کے ساتھ ہم بن چکے ہیں دنیا کی نمبر ون او ڈی آئی ٹیم اور آل اف آسدن جیسے میں نے پیچھلے اپیسوڈ کے اندر بھی بات کی تھی کہ اب سب لوگوں کو جو نا رینکنگز میں کوئی خاص انڈرسٹ ہی نہیں ہوگا کہ یہ رینکنگز رینکنگز تو بس ایسی بنائی بھی ہوتی ہیں ان سے تھوڑی کچھ بدا چلتا ہے تو کوئی بھی ٹیم بن سکتی ہے کبھی بھی کوئی بھی اوپر آ سکتی ہے 1903 میں بیلجیم کی ٹیم جو ہے وہ بھی رینکنگ میں � آپ کے اوپر تیز ترکی کوئی باتیں ڈی بیٹس ہونا شروع ہو جائیں گے اب سب لوگ جب وہ ignore کرنا شروع کر دیں گے رینکنگ کو چونکہ پاکستان رینکنگ میں ٹاپ کے اوپر آیا ہے اور جب کوئی اور ٹیم آتی تو پھر اچھانے سے رینکنگ کی جو دوبارہ سے ویلیو ان کی جو پتھنٹی سٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے خیری سب کے علاوہ اگر کوئی ڈیفرنس رہا ہے اس گیم کے اندر تو وہ رہا ہے میرے دوست نواز کا میرا جو بابر کا ترہ مائچ وینر نواز تو میرا مائچ وینر ہے وہ بھی اس تفہہ ٹیم میں آگے واپس اور انہوں نے بھی آکے کوئی تیس ایک رنس کی کروش لیننگس پر کھیل لی اور اس کے بعد انہوں نے بہترین پھر کیا مار مار کے جو ہے وہ کروش لینکس ہم کی وکٹس پلی لی لیکن کیا کوئی کیچ اور غیرہ بھی ہو رہتے ہیں میرے دوست امام نے جو کیچ پکڑا ہے دھنی ہواں بھی ہے ڈیڑھ فٹ اوپر جو ہے وہ بلکل ہواں کے اندر سٹیل ہوگا ہوا تھا میرا دوست پر اس فیلڈنگ ہونا شروع ہوگی ہے ڈیریکٹ ہٹس بھی لگنا شروع ہوگی ہیں کیچس بھی اس قسم کے پکڑنا شروع ہوگی ہیں یا یہ نا اس طرح کی حرکتیں مت کرو میں بتا ہوا ہمارا جانا مت نہیں ہو جاتی یہ الٹی آ جاتی ہمیں خیر امام کی پچھلے بات سے بھی ویڈیو ہے جس کا اندر خوب جذباتی ہو گئے تو لوگوں نے جائے وہ خوب سرائلس کو یہ کہا کہ یہ ہماری ہی جذبات ہے جو کہ امام نکال رہا تھا لیکن ایک اور آنگل سے دیکھ رہا ہے تو امام کی دھوتی بھی کھل گئی تھی یہ جذباتی کرتے گا تولیہ ماندہ بہتا ہے یہاں پر لونڈے موڈے ڈریسنگ رو میں اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ تو شکر ہے کہ اس نے نیچے کچھی کچھی پہنی بھی تھی بنا کچھی کبھی رواج نہیں ہوتا گوھروں کے اندر تو وہ اسی طرح پھر رہے ہوتے ہیں جی برکتے کر رہے ہوتے ہیں خیر تو دوست کی دھوتی کھل گئی اور یہ ہی ہوتا ہے جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایک سرو کا جو اشالوار وغیرہ اور یہ اش اور سیکنڈ میچ مدر ایسے آپ کو پتا ہے کہ اسی کی ویرس ہیں ہم لوگ جس پوزیشن میں بھی آئے ہنڈ میں ایجو ایج نکل گئے ہم چوکہ تو لگ گیا لیکن سارا کسارا میچ بنایا ہے شداب نہیں تھا میں نے تو میچ بھی انفیکٹ اسی کو ملا آج پھر وہ بالنگ میں بھی اچھی بالنگ بھی کر رہا تھا تو یہ بہت ہی اچھی خوش آئین بات ہے کیونکہ بڑے عرصے سے سٹرگل کر رہا تھا کوئی خاص ریدم نہیں آ رہا تھا سپیشلی بالنگ کے اندر کچھ خاص ریدم ن نظر نہیں آ رہا تھا اور اب وہ نظر آ رہا ہے اور یہ اچھا ٹائم ہے کیونکہ آگے ایشیا کا بھی آ رہا ہے دوسری طرف بابر آزل نے دوبارہ سے سکسٹی رنز بنا دی ہیں اور اب یہ اس لیول کا پلیئر ہو چکے نہیں کہ یہ جب فیل ہو تھا تو تب نیوز بنتی ہے پچاس ساٹھ رنگ تو بالکل یہ نارمل لینا شروع کر دی لوگوں نے سو وہ بنایا تو پھر بھی لوگ بات کر لیتے ہیں اندر وائز سفٹی سفٹی کے پر سب چھوپی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور رزوان نے بھی ففٹی ماری ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی کروشل انیس تھی ان دونوں کی جس کے سب کی پچھ تھی اس کے اوپر آ کے یہ جو ان کی پارٹنرشپ تھی جو ان نے رنز بنایا تھے اسی کے پر اسے پاکستان کا ٹوٹل جو ہے وہ ڈیسنٹ ہو گیا تھا آدھر وائز مشکل بھی ہو سکتا اور بہت سے لوگ میرا خانوز ہو کہ چیخیں بھی مار رہے تھے جب بیٹنگ کر رہے تھے کہ اتنا سلو بنا رہے ہیں پتنی 200 رنز کے لیے کھیل رہے ہیں پچھ کی کوئی کنڈیشن بھی ہوت اس نے کھیلی تھی رس کے اندر ہمارے سکورٹ جو ہے وہ بن گیا تھا اور دوسرے میچ کے اندر تو سب کوئی بتا ہے نائنٹی رنس بنائے بہت ہے بڑی ہی کروشل انیس تھی تو یہ امی واقعی ہی ڈیزارف کرتا تھا مینب تو سیریز جو کہ اس کو ملا ہے دوسرے نمبر پر میرا خانوز جو مینب نے سیریز تھا میری لیے وہ تھا شیڈی کیونکہ اس نے پہلے دونوں میچ سے بہت ہی کروشل انیس کے اندر بڑی بہترین پرفارمنس تھی لیکن ایک چیز کانسٹن رہی ہے اس پوری سیریز کے اندر اور وہ رہی ہے تھرڈ کلاس ہمپائرنگ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ ذرا چیک کرنے کہ یہ بال کدر لگ رہی ہے اس سے زیادہ پلم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ وکٹیں بھی جو خود چیخ رہی ہیں بال خود چیخ رہی کہ بھئی میں وکٹوں میں بچنے لگی تھی بیٹسمن جو ہے وہ نظریں چرا کے نکل رہا ہے وہ بندر والا میم ہوتے ہیں جب یوں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یوں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں چ چلنا شروع کہ کیا ہوت ہو گیا یہ وہ بولر جو ہے اس نے بھی ہمیں ہاتھ اپائرنگ تو یہ خطاب نہیں جب سامنے ہمپائر صاحب کو اس نے تکیہ کی طرح ہم گاؤ تکیہ کی طرح کا مو دیکھا وہ اسی طرح بیٹھا ہوئے بھائی کو آگے سے کوئی ریاکشن نہیں کچھ بھی نہیں کہ نہیں آؤٹی نہیں اس کے بعد چلو انہوں نے کہا کہ ہم ریویو لے لیں گے چلو اتنی بھی کوئی اندی اپائرنگ تو ہوتی کسی اندی بیوہ کا بتا نہیں کیا ہے یہ اپائر جو بیٹھا ہوئے دیکھن کی بال جب اوپر گئی وہاں پہ پتہ چلے کہ جی وہ ڈی ایر ایس میں کوئی تقنیکی خرابی ہو چکی کوئی موٹر شوٹر نہیں چل رہی لی لائٹ چلی گئی یہ یو پی ایس خراب ہو گیا ہے سمتنگ جو ہے وہ آپ کے دکھا نہیں سکتے کہ یہ کدھر جاری لیکن پھر بھی پتہ چل رہا تھا ڈی ایر ایس کی ضرورت ہی نہیں تھی تھا تھرڈ پائر دیکھے کیسے پتہ کوئی ایجو ایج نہیں ہے مطلب یہاں پہ بہت لگ رہی ہے اور یہ پھر نوٹ آؤ بھی دے دیا گیا ہے پچھلے اپیسوڈ کے اندر بھی یہی کہہ رہا تھا یہ جو نو بول نہیں دی تھی انہوں نے مطلب یہ چیک کریں بہت بہت سے جو ہمارے انڈیز ایک تو انڈیز کو پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ آگے لگی بھی پچھلے میٹ کیا ہے بھئی ماف کر دو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے ہمیں ہارتاوہ دیکھنے کے لی لیکن اتنی بھی کیا آگے لگی بار بار جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ مانکن جو ہے وہ لیگل ہے تو ہم نے کب بکا ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل تو ہے لیکن نہائیتی چھوٹی اور گھٹیا حرکت ہے اور ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ نہائیتی چھوٹی اور گھٹیا حرکت کی ہے وہ بھی میچ کے ایسے موقعے کے اوپر آکے جہاں پہ پتہ ہے کہ سب سے ایمپورٹنٹ کروشل وکٹی ایک بندے کی اور آپ اس کو مانکٹ کر رہے ہیں تو آپ تب ہی کہیں گے کہ یہ نہائیتی گھٹیا حرکت کی اس طرح کی بھی کوئی پہر چین آ رہے ہیں جس کے اندر وہ یہ کر رہے ہیں کہ کھولی صاح کھول کے باہر نکلے ہم اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کریں گی نہیں یہ بڑے دلوالوں کے کام ہوتے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو کھول کے باہر جائیں اس قسم کی کوئی چھوٹی حرکت کر رہے ہیں تو پاکستانی خود اس کو جوتے ماریں گے یہ پچھلے میچ کے اندر ہی ہوا یار میں خبہ فرسٹ او ڈی آئے تھا جس کے اندر افتخار نے کوئی شاٹ ماری تھی وہ بولر وارڈ سے نکل کے چلے گی انہوں نے رن بھی لیلی تھا حالانکہ یہ پھر بھی رن بن رہ ہوتا ہے پھر بھی انہوں نے باپس آکے کہا کہ یہ رن کیسل کرنے کیونکہ یہ بہت ہی کوئی روندو حرکتیں ہیں جو کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہے افغانیوں نے یہ بھی دیکھنا پڑے گا ان کی ٹریننگ کیمپس کے در چل رہے ہیں لیکن انڈینز پتہ نہیں کیوں اس کے بعد دیبیٹ کر رہے ہیں خیر اس کو بھی چھوڑیں یہ نو بال کے اوپر جو پشلی بار بھی ہوا تھا ہمپائرنگ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے یہ ما شاء اللہ خولی صاحب ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں دی کیوں نہیں دی تو وہ پہلے رہا بھی دیو تو اس کے بعد بھی نو بال ہو جاتی ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے نا جو بھی آپ کا امپائر کھڑا ہوتا ہے وہ فوراں ہی فوراں جب بال ہوتی ہے تو نو ہوگے نو وہ سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہی اوپر جاتے ہیں یہاں پر انہوں نے رنشنٹ بنا دی ہیں خوری نے جب چیخ چیخ کے کہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے ہاں ہاں وہ ہاں اور میں نے اپنے دماغ کے اندر جن نے روائنڈ کر کے فوٹیش دیکھا ہے تو ہاں یہ تو پر جاری تو پ اس کے کہنے پہ ہو رہی ہے یہ بھی نہیں کہ چلو بندہ کہے کہ جو لو تھرڈ اپائر کو دیا تو اور اس نے وہ کر لیا خیر ان کی باری کے اندر یہ نو بال تھی اور ہماری باری کے اندر یہ نو بال نہیں تھی اور اس کے پر بھی بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں وہ بھی انڈینز ہی کر رہے ہیں کہ نا یہ بہت زیادہ بہت زیادہ نیچے اسی کسی نو پر پھینکی ہے یہ باتہ اس کی ٹکنوں پر بیٹھ کے بیٹس میں نو چھالی بھی ہے کہ جو بھی وہ تھرڈ کلاس امپائرنگ ایک دفعہ پھر ان ان کی ہے یہ آئی سی سی کو تو اس کے اوپر لینا چاہیے کو نوٹس وغیرہ کہہ رہی ہے اس کے سب آگے کروشنل میچز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک بھی سیسن چلو ہو گئی ہے یہ چپ کر کے گندی اپائرنگ کر کے نکل بھی جاتے ہیں نیمی نیم ہو کے یہ تو خیر اب اس کے اوپر ہے اور بندہ کیا کرے کہ ڈی ایر ایس بھی کام نہیں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو نو بال تھی اس کے دبیو بیٹنگ ٹیم ہے وہ ریو تو لے سکتی تھی اور اب دیکھنے جس طرح ای پی بکے مارنا شروع کی ہیں یہ لوگ پورے جو ہیں ان کو پتا تھا کہ دوسری زندگی ملگی موت کو اتنا قریب سے چھو کے جو ہے واپس آگیا تو وہ تو فیئر ہی کوئی نہیں تھا چھکے مار بار کے ہمارے بالٹوں کی بڑی حدت کی گئی تھی انڈ کے اوپر آکے خیر اس پوری سیریز کے اندر اگر کوئی چیز تھوڑی سی لامنگ لگی تو وہ فخر زبان کی فارم لگی ہے تھوڑے سے رسٹی لگے اور یہ بہت ہی علامنگ ہے کیونکہ آگے اشاہ کپ آ رہا ہے اور پر اس بہت ورڈ کپ بھی آ رہے ہیں اوڈیا کے ہمارے ٹاپ رینک کے پلیئر ہیں تو اکثر اکاتی تھوڑے موڈ میں نہیں ہوتے اور جب موڈ میں نہیں ہوتے تو پھر لمبا ہی ٹائم لیتے ہیں دوسرا کنسن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ میٹل آرڈر کا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے سعود شکیل کو واپس ٹیم میں ڈال دیا گیا اور ایشیا کپ کے اندر بھی ڈال دیا گیا یہ بہت ہی اچھا سٹیپ میرا خاندہ وہ بالکل سوٹیڈ اسپیشلی ان کنڈیشنز کے اندر شرلنکا کے اندر ابھی جو سنیس سم کی انکس کھیلی تھی وہ اوڈیا بیل انکس ہی تھی جو کہ وہ ریڈ بال کے اوپر کھیل رہا تھا تو میرا خاندہ اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے اور یہ اچھا ڈسیجن ہے کہ اس کو واپس لایا بھی گیا ہے اور اسی بھی وہ سپین کو بڑی جبتہ سکھیل رہا ہے کراچی کے اندر بوائز جو ہے نا بیٹنگ کراچی میں ہی ہوتی میرا خاندہ تو اماد اسیم کی بھی جگہ بنتی ہے ٹیم کے اندر جو اسام جو سوک جائے گا جس طرح وہ لاسٹ اوبر میں ہوا تھا بلٹ کپ کے اوپر بٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اوورکم کرنے کے لیے جو اور ایکسٹر افرٹ بھی ڈال دے تو دونوں پوسیبیلٹیز تو ہیں لیکن پھر بھی اماد کا کم اس سب سکارڈ میں تو ہونا باتا ہے دوسرے پروڈوسیوں کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں جس کے اندر کھولی جو ہیں انہوں نے اپنے یو یو ٹیسٹ شیئر کیا تھا جس کے اندر بہتی زیادہ بتانی کوشش کر رہا ہے جس کے اند یہ دماغی دور کے پر بڑا ہو گیا ورنہ بڑا تو یہ ابھی بھی نہیں ہوا رہے گی پھر بھی پتہ نہیں کہ لوگوں نے کار کر کے تھا کہ نہیں نہیں اب تو پس ریٹائر ہو جا ریٹائر ہو جا اس کو زبردستی ریٹائر کر آ رہے ہیں یہ خیرے انہوں نے یو یو ٹیسٹ شیئر کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بی سی سی آئے نے ایکشن بھی لے لیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس قسم کی پرسنل انفرمیشن اور ننگی تصویر ہیں اس قسم کی اور یو یو ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں یہ سب چیزیں رپورٹیں آپ لوگ پبلش نہ کریں کیونکہ یہ کریٹیکل انفرمیشن ہوتی باقیوں کی بھی پھر کرنی پڑتی ہے ابھی شرما کی کون شیئر کرے گا سنے کہ شرما نے بھی پاس کر لیا یو یو ٹیسٹ ہو بھی دیکھنا بڑے کہ کون سے والا یو یو ٹیسٹ ہو ہمارے زمان میں یو یو ہوتا تھا یو یو کر کے دھاگے سے جو اللہ ٹوٹ پر نیچے ہو رہا تھا خیر سر نے بھی پاس کر لیا ہے دوسرے طرف یہ اغمانستان کی طرف سے بھی ایک ویڈیو آ رہی ہے پچھلے میچ کے بعد آ رہی تھی ہے بڑی کیوٹ یار نسیمی آپ کیا کہتے ہو یار اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا یار آپ یہ کیا کہا کے آتے ہو یار اب اب ہمارے خلاف صرف کلو گے یار ہم اس کم چھوٹے بائی سمجھتے یار آج تو چھوٹے بائی سمجھتے یار ہمیں جیتوا دیتے یار یہ تو ظلم ہے کیوٹ حرکت کر رہا ہے محسوم جو ہے نیار ہم بھی جو رہا 49th over تک جو ہے وہ اغمانستان کو ہی سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ ڈیزرف کرتے تھے جیتنا بیٹنگ بھی جس طرح کی تھی اس پر بالنگ میں بھی اچھی بالنگ کر رہے تھے اور اتنا کیچز وغیرہ ڈروپ کرنے کے باوجود ہمارے اگر آؤٹ ہوتے جا رہے تھے تو اللہ نا جیتی ہے ان کے اوپر لیکن وہ جو اینڈ میں آکے حرکتے گنی ہوئے لیکن وہ جو اینڈ میں آکے حرکتے گ پر آگے ہیں اس طرح جیتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے خیر جو بھی اس سیریز بڑے مزے کی ہوئی اور آئی ہوپ کہ ابھی ایک دو دن کے اندر دوبارہ سے ایشیا کب بھی شروع ہو جائے گا تو اچھی ہماری پریکٹس ہوگی ہماری ٹیم کو اور بھی نیپال کے ساتھ مہچ ہوگا جوگلہ ہوگا اور اس کے پر انشاءاللہ ویڈیو بھی بنائیں گے آپ لوگ سے ملیں گی بھی تو تب تک لیے اپنا خیال رکھے کہ اگر آپ لوگ انہیں سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسک پاکستان بن گیا ہے نمبر ون بہت زبردست اور اب یہاں تک جو جیت ہوئی ہے وہ جی ہاں بہت ساری چیزیں نکل کر آئی ہیں کپتانی بابر آزم کی اپریشیٹ کرنے والی جو یہاں تک لے کر گئی بہت کچھ چلتا رہا ہے بابر آزم بھی پیچھے لیکن اس نے کیا کیا ہے پاکستان کو نمبر ون پر لے جا کر بیٹھا دیا ہے یہ بات صحیح بول رہے تھے کہ اب پاکستان بیٹھ گیا ہے نمبر ون پر تو اس کی چرچہ نہیں ہوگی زیادہ زیادہ کوئی بات نہیں کرے گا اس بارے میں کیونکہ پاکستان بیٹھ گیا ہے تو ایسا ہوتا ہے بھائی پاکستان بیٹھ گیا ہے تو کہ یہ تو کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے وغیرہ نمبر ون بھی وہی بنتا ہے بھائی جو ریکارڈ توڑتا ہوا جاتا ہے اوپر تک سمجھ جائی پورا پورا جو امپائرنگ تھی اور ڈسیجنس تھے جی ہاں وہ سارے افغانستان کو جتوانے سیریز جتوانے کے لیے تھے یہ تو میں بھی کہتا ہوں یار پورا پورا ساتھ دے رہے تھے وہ نو بول مین کارڈ کا وہ انہوں نے پوری بھی کوشش کی چھوٹی حرکت کر کر رول بک سے ہٹا ہی دینا چاہیے جو ڈسیجنس تھے سارے افغانستان کے فیور میں جا رہے تھے پھر بھی پاکستان نے کلین سویپ مار کر نمبر ون پوزیشن حاصل کر لی بہت زوردارت بھائی بہت زوردارت تیاری سائی جل رہی ہے دیکھتے ہیں ابھی بھی تھوڑے سے مسئلے ہیں پاکستان کی ٹیم میں کی بیٹنگ کون کس نمبر پر کرے گا میڈل آر ڈھک جو ہے وہ فارم میں دکھ رہے ہیں ونڈے میں کام میں آئیں گے ریزوان بابر کام میں آئیں گے اور بیٹنگ لائن اپ ٹھیک تھاک ہے لیکن اتنا زبردست مجھے لگ نہیں رہا ہے آپ کیا کہتے ہو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو سیکنڈ سیپٹیمبر کو مزا آنے والا ہے تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ سبسکرائب کر رکھو چینل کو بائے